بولٹن میں سب سے پہلے بات کریں گے ممنوع فنڈنگ کیس کی ایف آئی اے نے تحریک انصاف کے دو بینامی اکاؤنٹس کا ریکارڈ حاصل کر لیا چیئرمین پی ٹی آئی امران خان ان اکاؤنٹس کے دستخط کنندہ نکلے ذرائع کے مطابق دونوں اکاؤنٹس چیئرمین تحریک انصاف امران خان کی درخواست پر دو ہزار گیارہ میں کھولے گئے ان بینامی اکاؤنٹس میں بیرون ملک صرف فنڈ سمگوانے کے لیے اسلام آباد کے نیجی بینک میں کھلوائے گئے جن سے رقم پی ٹی آئی کے دوسرے اکاؤنٹس میں منتقل ہوتی رہی ایک اکاؤنٹ میں آٹھ کروڑ سے زائد رقم باہر سے آئی دوسرے اکاؤنٹ میں بیرون ملک سے اکیہاون ہزار ڈالر سے زائد کے فنڈز آئے دونوں اکاؤنٹ الیکشن کمیشن سے بھی چھپائے گئے تحریک انصاف کے رہنما فواد چودری کہتے ہیں پی ٹی آئی کے تیرہ اکاؤنٹس میں دو کروڑ روپے ٹرانسفر ہوئے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کے دوران انہوں نے کہا رانہ سناؤلہ تھانہ کو احسار کی ایسے چھو رہ گئے ہیں پچیس پائی کے واقعات پر مشتر کا تحقیقاتی ٹیم بنائیں گے فواد چودری نے الیکشن کمیشن پر جانب دائری کا الزام بھی لگا دیا ٹوٹل پیسہ جو ہے جو ٹرانسفر ہوا اس تیرہ اکاؤنٹس میں وہ دو کروڑ روپے دوزار تیرہ میں الیکشنز تھے وہ الیکشنز کو کنڈکٹ کرنے کے لیے مختلف آفیسز کو یہ پیسہ جو ہے وہ ٹرانسفر کیا لیا الیکشن کمیشن نہ صرف یہ کہ جانبدار ہے نہ صرف یہ کہ یہ ملا ہوا ہے بلکہ انتہائی نہ اہل لوگوں پر بھی مشتمل انہوں نے جو اپنے اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی منی لانڈرنگ کے لیے استعمال کیا اور نواز شریف نے پیسے پہلے پی ایم ایل این کو دیئے اسی سے اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیا اور ریوالو کیے پیسے نواز شریف نے اپنی پی ایم ایل این کے اکاؤنٹ سے بھی پیوز پارٹی نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا تو دو سو باتیس ملین جو ہیں وہ کیسے ان کے الیکشن خرچ ہو گئے یہ جو رانہ صاحب ہیں یہ تو صرف ایسے چو ہیں کوسار کے وہ 25 مئی کے واقعات ہیں ہم نے حیصلہ کیا ہے کہ ایک اکٹھی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے وہ کریئٹ کیے جائے درجنوں ایف آئی آرز ہیں جو 25 مئی کے واقعات کے اوپر جو ہیں وہ درج ہو رہی ہیں جو رانہ صاناولہ ہیں ان کو نامزاد کیا گیا ہے اس میں عطا تارد نامزاد ہیں حمزہ شباز اس میں نامزاد ہیں احمد ملک صاحب میرے دوست ہیں وہ نامزاد ہیں عمران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے انہیں سزا نہ دینے والا تاریخ میں مجرم ٹھہرے گا لیگی رہنمہ طلال چودری سربراہ تحریک انصاف پر برس پڑے کہا خان صاحب کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نظام انصاف کے پاس غلطی کی گنجائش نہیں واضح انداز میں بتا دیا کہ پرویز الہی کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیں گے اگر 62-63 عمران خان پہ نہ لگی تو پاکستان میں جتنے لوگوں کو لگی ہے وہ پھر غلط ثابت ہوگی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے خان صاحب آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا خوات چودری بڑھ کے مار رہے تھے کہہ رہے تھے کسی میں ہمت ہے جو کوئی عمران خان کو ناہل کر سکے عمران خان نہ ہوا فراؤن ہو گیا اس رنگے ہاتھوں پکڑے گئے عمران خان کو جو سزا نہیں دے گا وہ تاریخ میں خود مجرم ٹھہرے گا نظام ہے انصاف کا اس کے پاس غلطی کرنے کی گنجائش نہیں ہے جلسے کریں جلوس کریں دھمکیاں دیں ناہلی سے بچیں گے اور نہ یہ سزا سے بچیں گے کہتے ہیں میں تو انقلاب لے کر آوں گا ان نیوٹرلز کے خلاف لیکن آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ نیوٹرل کا نام لے سکے نیوٹرلز کے کہنے پر کام کرتے رہے ہو تو خان صاحب تم تو خود غلام ہو تم کیا آزادی دلاؤ گے ہمیں خادمِ آلہ کی بجائے ڈاکوِ آلہ لگا دی ہے یہ پرویز لائی جو چودری شجاعت حسین کا نہ ہو سکا وہ تمہارا ہو جائے گا ہمیں یہ ڈاکوِ آلہ قبول نہیں ہے زیادہ اس کو چلنے نہیں دیں گے وزیر اطلاعات مریم اورنزیب کا فواہ چودری کو قرارہ جواب کہا پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹی آرڈر کے تحت فورن ایڈٹ پارٹی ڈکلئر ہو چکی الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق عمران صاحب نے پانچ سال تک جھوٹا حرف نامہ جمع کروایا عمران خان آٹھ سال میں گیارہ دفعہ اسلابات ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹا چکے اور نو وکیل بدل چکے ہیں رانہ صنع اللہ کا خوف عمران خان کو تھا اس لیے بیس کلو فیرن کا جھوٹا مقدمہ بنایا تھا رانہ صنع اللہ کے خوف سے پچیس مئی کو عمران صاحب خیبر پخصنخا بھاگ گئے مریم اورنزیب نے فواہ چودری کو مخاطب کر کے کہا فواہ احتیاط اچھی چیز ہے اوقات تک نہ جائیں تو آپ کے لیے بہتر ہوگا عمران خان کو ناہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے پچتائیں گے شیخ رشید نے خبر دار کر دیا وزیر داخلہ رانہ صنع اللہ نے ایک قرارہ جواب دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی بنارسی تھگ غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر لیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں اسلامی ٹچ دینے والے فنکاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے شیخ رشید حکمران اتحاد پر برس پڑے دعویٰ کیا کہ زمینی طاقتیں حکمران پارٹیوں کے ساتھ ہیں انہوں نے اگست کو اہم قرار دیا شیخ رشید نے کہا کہ کرزے کے لیے بھی آرمی چیف کو فون کرنے پڑ رہے ہیں ملک دیوا دیا ہونے جا رہا ہے ذر مبادلہ کے زخائر، ترسیلات ذر اور پرامدات کم ہو رہی ہیں وزیر آزم کے پاس اسٹیٹ بینک کا گورنر مقرر کرنے کا وقت نہیں سارا زور سیلاب سے متعلق فوٹو کچھوانے پر ہے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن کے مفروضوں اور تزادات کے پیچھے شریفوں اور زرداری کا چہرہ ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کا جوابی وار کہا جالی صادق اور امین کی اصلیت سامنے آگئی عالمی ونارسی ٹھک غیر ملکیوں سے غیر قانونی ڈالر لیتے پکڑے گئے ہیں اسلامی ٹچ دینے والے فنگاروں کو اب قانونی ٹچ کی ضرورت ہے فورن فنڈنگ کے مجرم آٹھ سال سے قانونی ٹچ سے بھاگ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ وقت نے اکبر ایز بابر کو سچا ثابت کر دیا مسلم لیگ نون کی رہنما عظمہ بخاری کہتی ہیں کہ عمران خان کا کھیل ختم ہو گیا خان صاحب اور ان کے فرنٹ مینوں کو اداروں کے سامنے جھکنا ہوگا دھمکیاں اور گھنڈا گردی کام نہیں آئے گی مران خان صاحب کی گیم ابر ہو گئی ہے آپ کو آپ جو ہے وہ پیشیاں بھگتی ہیں اب آپ کی تلاشی پہ ٹائم آیا ہے آپ کے فرنٹ مین جتنے تھے وہ اور آپ کو اداروں کے سامنے سرندر بھی کرنا پڑے گا نہ آپ کی کوئی دھمکی کام آئے گی نہ آپ کی کوئی خودہ گردی کام آئے گی سو اپچاس ڈالر والی آپ ویڈیوز بنا کے بیٹھ رہے ہیں آپ نے لکھا ڈالر لیے ہیں امریکی کمپنیوں سے اس کی ویڈیو بنایئے ہیں میں سعودی شہدانے کی ویڈیو بنا کے بیٹھ رہے ہیں رجیب چینج کی جو آپ نے چاہبیاں ہے چونتیس چاہبیاں وہ آپ نے اس امریکی صفیر سے بھی خودداری کا درس آپ نے امریکنوں کے اخلاف دیتے تھے آپ کو شرم تنیا جواب کی کیے پی حکومت نے ریڈ کارپٹ کے ساتھ امریکی صفیر کو بلایا امریک خان صاحب جرائم کا آپ جواب دینا ہوگا تحریک انصاف کی سابق ایمپی ازمہ کاردار کہتی ہیں اسمان بزدار ایک حد تک عزت نوٹس امران خان کو بھی بھیج دیں ویڈیو پیغام میں ازمہ کاردار نے کہا امران خان نے سرعام آپ کی نلامی کی آپ کو وزرعالہ کی کرسی سے گرا کر پرویز الہی کو وزرعالہ بنا دیا اسمان بزدار صاحب ایک حد تک عزت کا نوٹس آپ امران خان صاحب کو بھی بھیج دیں کیونکہ انہوں نے بھی سب سے بڑی سرعام نلامی تو انہوں نے آپ کی کی ہے جو آپ کو چیف منسٹر کے عوضے سے ہٹا کے نیچے پھینکا اور آپ کی جگہ وہاں پہ چودری پرویز الہی کو لگا دیا ہے ابھی پھر دیکھیں آپ کو ابھی کوئی لفٹ نہیں کرائی ہے نہ کسی کیابنٹ میں کوئی منسٹر بنایا ہے میں تو سوتی سی شاید آپ کو سینئر منسٹر ہی بنا دیں تو شاید تھوڑا سا کمپنسیشن ہو جائے گی لیکن آپ کو تو بالکل ہی کھڑے لائن لگا دیا انہوں نے پارک کر دیا ہے اب تو مجھے لگتا ہے بشرا بی بی کی بھی سفارش نہیں چل رہی ہے آپ کے لیے اوپر اللہ تعالی بیٹھے ہوئے نا تو کوئی بات نہیں آپ بھی صبر کرنے تھوڑا حوصلہ کرنے شاید امران خان کی نظر آپ پہ شاید بشرا بی بی کی نظر آپ پہ دوبارہ پڑ جائے اور وہ آپ کو کوئی منسٹر شیپ یا کوئی اس طرح کا کوئی عوضہ عوضہ دے دیں نواز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل رحمان کو موروسی سیاست کا تانہ دینے والی پاکستان طریقہ انصاف میں بھی موروسیت کے علم برداروں نے ڈیرے جمالیے ہیں پنجاب میں تمام وزارتیں کئی دہائیوں سے سیاست کرنے والے خاندانوں میں باندھی گئیں لاہور سے آسم نصیر کی رپورٹ ایک انصاف موروسی سیاست کی سب سے بڑی نقاد پپلس پارٹی مسلم لگ نون اور جے یوائس میں دیگر پر تانوں کے وار پنجاب کبینہ کے ارکان نے دوہرے میار کو کیا بے نقاب وزیر اعلیٰ پرویز لاہی کی کبینہ میں موروسی سیاست دانوں کا راج کبینہ میں شامل وزیر علی افضل ساہی کے والد افضل ساہی چچا غلام رسول اور قزن زلکر نیند ساہی بھی متعدد بار بنے رکنے اسمبلی سابق ایمینے نواب زادہ نصر اللہ کے صاحب زادے ہیں ان کے بھائی افتخار خان بھی ایمینے ہیں ایم پی ایسنین بہادر دریشق کے والد نصر اللہ دریشق چھ مرتبہ ایم پی ای رہے اور اب ایمینے ہیں حسین جہانیہ گردیزی چار بار ایم پی ای رہے راجہ یاسر ہمایوں کے دادا راجہ سرفراز پانچ مرتبہ ایمینے اور ایم پی ای بنے قزنفر چینہ دوسری مرتبہ ایم پی ای بنے ہیں ان کے جچا امانولا چینہ بھی ایم پی ای رہے کرنل ریٹائر ہاشم ڈوگر کے والد سردار آشک ڈوگر پپلز پارٹی کی طرف سے ایمینے رہے جبکہ عباس علی شاہ کے والد مقامی سیاست میں سرگرم اور کئی رشتے دار سیاست میں رہے آسیم نصیر سما لہور تیرا غازی خان میں ڈی ایچ کیو اسپتال کی تعمیر میں ناکس مٹریل کے استعمال کا انکشاف ہوا ہے محکمہ انصداد بدنوانی نے محکمہ تعمیرات کے افسران سے اسی لاکھ روپے وصول کر کے قومی خزانے میں جمع کرا دیے ڈی جی خان میں 2019 میں تعمیر ہونے والے ڈی ایچ کیو اسپتال میں بدنوانی کے انکشاف اور تحقیقات کے بعد محکمہ انصداد بدنوانی نے ملزمان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا محکمہ تعمیرات ڈی جی خان کے ایکسین ایس ڈی او اور سب انجنئر سمیت تعمیراتی کمپنیز کے خلاف مقدمہ درش کر لیا گیا تین سو ستر بستروں کی اسپتال کی تعمیر پر چار ارب روپے لاغت آئی تھی امارت کی تعمیر میں ناکس مواد کے استعمال سے سرکاری خزانے کو لاکھوں روپے کا نقصان پہنچایا گیا رکھ کریں گے لاہور کا جہاں آٹھ محرم کی منازبت سے نکالا جانے والا جلوس مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے منزل کے جانب گامزن ہے اب سے کچھ دیر پہلے کی صورتحال جانتے ہیں اپنے رپورٹر فہد بھٹی سے جی فہد جی بالکل آٹھ محرم کی منازبت سے نکالا جانے والا جلوس اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے جس کے لیے پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں جلوس میں جو شریک ازادار ہیں وہ غم حسین میں نوحہ خانی اور ازاداری کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے لیے یہاں پر جو ہے وہ دس ہزار سے زائد پولیس اہلکار تینات کیے گئے ہیں جلوس کے روٹ کے اطراف میں اس کے علاوہ جو جلوس کے روٹ پر بلند امارتے ہیں وہاں پر سنائپرز بھی تینات کیے گئے ہیں جبکہ ٹرافک پولیس کی جانب سے جلوس کا جو روٹ ہے اس کے گرد کے جو راستے ہیں وہاں پر ڈیورجن لگائی گئی ہیں مال روڈ سے یہ جلوس گزرے گا اور اس کے بعد جو ہے اپنی منزل کی طرف گامزن ہوگا مال روڈ کو اسی لیے جو ہے وہ ڈیورٹ کیا گیا ہے جی پیو چوک سے فیروزپور روڈ کی طرف جو شہری جی پیو چوک سے مال روڈ پر سفر کر رہے ہیں انہیں فیروزپور روڈ کی جانب ڈیورٹ کیا جا رہا ہے جبکہ جین مندر سے انارکلی کی طرف جو آنے والا راستہ ہے اسے بھی ڈیورٹ کیا جا رہا ہے مال روڈ کی طرف تو جلوس کی جلوس جو ہے وہ اپنے مرکزی راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی طرف گامزن ہے جہاں پر پہنچ کر جلوس جو ہے وہ اختتام پذیر ہوگا جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ اسلامباد میں آٹھوی محرم الحرام کا مرکزی جلوس امام بارگا علی المرتضی سے برامد ہو کر روایتی راستوں پر گامزن ہے جلوس کی کچھ دیر پہلے کی صورتحال بتا رہے ہیں رمائندہ سمہ اسلام کھو کر جی اسلام جی اسلامباد میں آٹھوی محرم الحرام کا جو مرکزی جلوس ہے وہ علی المرتضی امام بارگاہ سے برامد ہو کر اب اپنے روایتی راستوں پر اس وقت رواں دوا ہے جلوس میں مرد و خواتین اور بچوں کے ایک بڑی تعداد جو ہے ازاداروں کی موجود ہے جس میں ماتمداری اور مرسیہ جو ہے وہ بیش کیا جا رہا ہے اس کے ساتھ میں آپ کو بتاتا چلو کہ جلوس میں تازیہ عالم عباس اور ذل جناہ کی جو شبیح کے شبیح ہے وہ بھی نکالی گئی ہے اس وقت جو ازادار ہیں وہ اپنے روادہ ہوا ہیں جلوس کی جو روایتی راستوں پر راستے میں جو مجالس کا سلسلہ بھی جارہا ہے جاری ہے ماتمداری بھی جاری ہے جو راستہ دیا گیا ہے اس پر اس کے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیا گئے ہیں جو تمام طرح راستہ جلوس کا اس کے اردگرد خاردار تارے لگائی گئی ہیں پولیس کے جو جوان ہیں وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو رضاکار ہیں وہ بھی جو سیکیورٹی کے خدمات ہیں وہ سن انجام دے رہے ہیں یہاں پر جو اونچی بلڈنگ ہے وہاں پر جو شوٹرز ہیں وہ تیعنات کیے گئے ہیں پولیس کی بھاری نفری ہے رینجرز ہے اور ایف سی کے اہلکار بھی یہاں پر تیعنات کیے گئے ہیں کسی گھر مطلقہ شخصو یہاں پر آنے کی اجازت نہیں ہے یہ جو جلوس ہے اپنے روایتی راستو سے ہوتا ہوا شام کو جی نائن ٹو میں امام بارگاہ علی صادق میں جا کر اختتام پذیر ہوگا یوم آشور پر پنجاب بھر میں موبائل فون سرویس بن رہے گی فول پروف سیکیورٹی منصوبہ بنا لیا گیا کراچی میں بارہ محرم تک ڈبل سواری پر پابندی لگا دی گئی کوئٹا میں یوم آشور پر ڈبل سواری اور موبائل فون سرویس بن رہے گی دیگر کئی شہروں میں بھی سیکیورٹی اقدامات کیے جا رہے ہیں لاہور میں یوم آشور کا مرکزی جلوس نو محرم کو نصار حویلی سے برامت ہوتا ہے دھائی سو سالہ قدیمی اس حویلی کے بارے میں دیکھتے ہیں علی رضا کی رپورٹ آگے بڑھیں گے آپ کے پتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ شہدہ کی قربانیوں کی توہین اور مزاق اڑانے والی سوشل میڈیا مہم خوفناک ہے خود پسند سیاسی بیانیے کا یہی نتیجہ ہوتا ہے شہباز شریف نے ٹویٹر بیان میں کہا کہ خود پسند سیاسی بیانیاں نفرت انگیز تقریر کو ہتیار بنا دیتا ہے سیاسی بیانیے نوجوانوں کے ذہنوں کو زہر آلود کرتے ہیں وزیراعظم نے سوال اٹھایا کہ یہ ہم کس راہ پر چل پڑے ہیں مسلمی کاف کے صدر چودری شجاعت حسین کہتے ہیں پاک فوش نے ہر آفت، مسئیبت اور مشکل گھڑی میں قوم کی خدمت کی ہر چیز برداشت ہے لیکن فوش کے خلاف پروپگنڈا مہم ناقاب لے قبول ہے تمام سیاستدان مل کر یہ مہم ناقاب بنائے اور فوش کی مکمل حمایت کریں سینئر سیاستدان چودری شجاعت حسین کا کہنا تھا کہ امن و امان کی بحالی اور دہشتگردی کے خلاف بھی فوش نے اہم قربانیاں دیں سانیہ لزبیلہ شہدہ کے اہل خانہ کے غم میں پوری قوم شریک ہے ترجمان وزرعالہ پنجاب فیاض الحسن چوہان کہتے ہیں کہ حکومت نے امران خان کی خلاف ہر حربہ استعمال کیا لیکن ناکام ہوئی حکومت ممنوع فنڈنگ کیس کے فیصلے کے ذریعے امران خان کو سیاست سے مائنس کرنا چاہتی ہے کیونکہ انہیں سمجھ آگئی ہے کہ امران خان سے میدان میں مقابلہ نہیں ہو سکتا آل پاکستان لوٹ بر اسوسییشن ہر قسم کا حربہ استعمال کرنے کے بعد انہوں نے پروگرام اب یہ بنایا کہ اس ممنوع فنڈنگ کیس میں سے کچھ ایسا سسرہ کیا جائے کہ امران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے مائنس کیا جائے چیف الیکشن کمیشن صاحب سیٹیفکیٹ جو ہے وہ حلف نامہ نہیں ہوتا تو اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ وہ اندرونی اور بیرونی تاکتوں کے اشارے پہ امران خان صاحب کو پاکستان کی سیاست سے آؤٹ کر دیں گے تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتے ہیں اور اب خبر شامل کریں گے امکیم پاکستان کے رہنمہ وسیع مختر کہتے ہیں حکومت سے مہائدہ شہباز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل رحمان کے کہنے پر کیا گیا تھا لیکن مہائدے پر عمل نہیں ہو رہا شہباز شریف صاحب کے کہنے پر عاصف صاحب کے کہنے پر بلاول صاحب کے کہنے پر مولانا فضل رحمان صاحب کے کہنے پر یہ اگریمنٹ کیے ان کی گارنٹیز کے ساتھ کیے ہم نے پی ٹی آئی کو عزمائیا پی ٹی آئی نے کوئی ڈیلیوری نہیں کی اس کے بعد ہمارے پاس یہی آپشن رہ جاتے ہیں ان کو بھی عزمائیا ہم ریسیونگ اینڈ پہ ہیں جس طرح سے وعدے کیے گئے تھے جس طرح سے کاغذ پہ لکھا گیا تھا جس طرح سے وعدے ہوئے تھے عمل نہیں کیا گیا تو رابطہ کمیٹی کوئی نہ کوئی انشاءاللہ کل خالد بھائی نے بھی یہ بات کی تھی فیصلہ کرے گی ترجمان بلوچستان حکومت فارا عظیم شاہ نے اداروں کے خلاف مہم چلانے والوں کو خابردار کیا ہے کہ حکومت یہ سب برداشت نہیں کرے گی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ سانحہ لسویرہ قوم کے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے شہداء قوم کے ہیروز ہیں اور ان کا احسان کبھی نہیں اتارا جا سکتا یہ برداشت نہیں کریں گے کہ کوئی بھی ہمارے انسٹیٹیوشنز پر انگلی اٹھائے یا ہمارے پاکستان کی سالمیت کی طرف گندی نظر ڈالے ضرور ذکر کروں گی ہیلیکاپٹر کریش کا ہم ان ہیروز کا احسان نہیں اتار سکتے جو سرحدوں پہ بھی کھڑے ہیں اور اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں جو ملک میں کوئی ڈیزانسٹر آئے تو وہاں بھی کھڑے ہو کے اپنی جانوں کا نظرانہ دے رہے ہیں اور کمانڈر جنرل سر فراس ایک ایسا نقصان جو کبھی بھی پورا نہیں کیا جا سکے کہ کہاں تھے وہ ریسکیو اینڈ ریلیف کے آپریشن پر بلوچستان کی عوام اس احسان کو کبھی اتار نہیں سکے گی بلوچستان کی عوام اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اگر وہ جانوں کے نظرانہ پیش کر رہے ہیں تو ہماری بھی جانیں ہماری پاک فوج پر قربان سندھ کی وزیر اطلاع شرجی لنام میمن کہتے ہیں پی ٹی آئے ورکرز امران خان کے بہکاوے میں نہ آئیں امران خان کارکنوں کو بد تہذیبی پر اکسا رہے ہیں امران خان کا ایجنڈا پاکستان میں انتشار پھیلانا ہے ہیلیکاپٹرز آنے پر پوری قوم افسردہ اور غمزدہ ہے اس افسوسناک سانے کے بعد قوم میں امران خان کیلئے شدید نفرت بڑھ گئی ہے شرجیل میمن نے خبردار کیا کہ شہدہ کے معاملے پر امران خان اپنی حرکتوں سے باز آ جائے ورنہ عوام انہیں بنی گالا سے باہر نکل لے نہیں دیں گے میدان جنگ میں دشمن کو مورچے میں گھس کر دبوچ لیا سینے پر گولیاں کھائیں خون بہتا رہا سانس اکھڑتا رہا لیکن پھر بھی مورچہ نہیں چھوڑا آل لکشمی پور کے فاتح میجر طفیل محمد شہید کا چونسٹھویں یوم شہادت ہے عمر یاقوب کی رپورٹ اسی بارے کچھ موسم کی بات کر لیتے ہیں کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے محکم موسمیات کا کہنا ہے شہر قائد میں پیر اور منگل کو بھی درمیان درجہ کی بارش متوقع ہے کراچی میں دوپہر سے کالے بادل چھانے کے بعد سفورہ اسکیم تیتس گلچن حدید اسیل ٹاؤن قائدہ بعد ملیر میں وقفے وقفے سے کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش ہو رہی ہے حبس کے باعث موسم خوشگوار ہو گیا محکم موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ بارش گلچن حدید میں سنتالیس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی موسم تو خوشگوار ہے ہی لیکن کہاں پر کتنی بارش ہوئی یہ وہ سوال ہے جس کا جواب صرف محکم موسمیات کے پاس ہی ہوتا ہے بارش کس طرح نہ پی جاتی ہے اور اس کا طریقہ اکار کیا ہوتا ہے یہ بتا رہے ہیں ریحان احمد اپنی رپورٹ میں کس طرح سے محکم موسمیات اس بات کا اندازہ لگاتا ہے کہ کون سے علاقے میں بارش زیادہ ہوئی اور کون سے علاقے میں کم ہوئی اس کا پیرامیٹر کیا ہے اس کا طریقہ اکار کیا ہے اس کے لیے ہم نے رابطہ کیا کراچی میں محکم موسمیات کے سربراہ جناب سرفراہ صاحب سے اور ان سے ہم نے کہا کہ وہ ہمیں سمجھائیں کہ یہ ملی میٹر دراصل ہوتا کیا ہے بارش مابنے کا ایک سٹینڈرڈ ہے دنیا بار میں جو عالمی موسمیاتی ادارہ ہے اس کے تحت جو پھر جتنے بھی موسمیاتی آفیسز ہیں تو اس کو اس طرح سے ملی میٹرز میں یا کچھ علاقوں میں سنٹی میٹرز میں بھی یعنی آپ مطلب سو ملی میٹر ایک سنٹی میٹر کے برابر ہوتا ہے اس طرح پچیس ملی میٹر ایک انج کے برابر ہوتا ہے تو بارش کو یوزیلی ملی میٹرز میں مار پا جاتا ہے بسیکلی رین گیج یہ ہوتا ہے اس ٹائپ کا یہ انسٹرومنٹ ہوتا ہے آلہ ہے جس میں جب بھی بارش گرتی ہے تو اس کے اوپر اس کی بھی خاص سٹرکچر ہوتی ہے ہماری اپنی ورکشاپ میں یہ تیار کیا جاتا ہے تاکہ بارش کا پانی دیکھیں اس کے کیف نما اس کی جو انٹرنس ہے اوپر سے تو وہ جو بھی ڈراب گرے وہ اس کے اندر جمع ہوکے اس کے اندر پھر دوسری ایک بکٹ ہوتی ہے ٹپنگ بکٹ کے اس میں سے ٹپ کر کے نیچے اس بکٹ میں جاتا ہے تو اس میں جتنا پانی جمع ہوتا ہے سٹینڈرڈ عموماً یہ ہے کہ ہر تین گھنٹے بعد آپ نے میئر کرنا ہوتا ہے اس کو ہم نے کھولا اور یہ ایک اور بکٹ ہے اس میں پانی بارش کا جتنا پڑا تو ہم نے اس کو پھر اس جو میئرنگ سلنڈر ہوتا ہے اس میں ڈالتے ہیں اور اس کی مدد سے آپ اس کے اوپر سکیل جو انگریفڈ ہے تو یہ بارہ میلی میٹر آگئی اس میں تو ظاہر ہے اس میں اور پانی نہیں آسکتا تو اس کو ہم نڈیل دیں گے اس کو گرا دیں گے اور پھر ڈالتے جائیں گے اور ساتھ میں کاغذ پر نوڑ کرتے جائیں گے ظاہر تو بڑا آسان لگتا ہے سردہ سرفراہ صاحب نے ہمیں بتایا کہ میلی میٹرز میں سینٹی میٹرز میں بارش کو میجر کیا جاتا ہے یا اس کی مقدار کا اندازہ لگایا جاتا ہے پانی کی یہاں تو پانی اس گیج کے اندر آ جاتا ہے تو خیر ہے لیکن جب یہی پانی کراچی کی سڑکوں پر آ کر تباہی مچاتا ہے تو شہریوں کے لیے بہت نقصاندے ثابت ہوتا ہے خیبر پختون خان میں دیر کے علاقے میدان میں پی ٹی آئی ایم پی ملک لیاقت علی خان کی گاڑی پر فائرنگ ہوئی فائرنگ سے ایم پی لیاقت علی خان زخمی ہو گئے واقعے میں لیاقت علی کے بھائی پولیس اہلکار اور لیویز اہلکار سمیت چار افراد جان بھاق ہو گئے جان بھاق افراد کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی لائر دیر میں پی ٹی آئی ایم پی ایم ملک لیاقت علی کی گاڑی پر فائرنگ قاتلانہ حملے میں ملک لیاقت زخمی ہو گئے پولیس اور لیویز اہلکار سمیت چار افراد جان کی بازی ہار گئے جان بھاق ہونے والوں میں ایم پی ایم لیاقت علی خان کا بھائی اور بتیجہ بھی شامل ہیں خاندان والوں نے بتایا ملک لیاقت کو ایک شمولیتی پروگرام سے واپسی پر نشانہ بنایا گیا ترجمان لیڈی ریڈنگ اسپتال کے مطابق ملک لیاقت کو آپریشن کے بعد واٹ میں شفٹ کر دیا گیا اور ان کی حالت خطرے سے باہر ہے چار زخمی الائرے چلائے گئے ہیں جس میں ایم پی ای صاحب لیاقت صاحب بھی ہیں لیاقت صاحب کی ہم نے یہاں پہ جو سرجری کی ہے اس وقت کو سٹیبل حالت میں ہے ہوش میں ہے اور ہمارے پاس وارڈ میٹ میڈ ہے وزیر اعلیٰ کیپی محمود خان نے واقع کی مضمت کرتے ہوئے نوٹس لے لیا واقعہ ذات دشمنی کا شاخصانہ ہے یا کچھ اور پولیس مختلف اہلوں سے تفتیش کر رہی ہے وفاقی وزیر احسن اقبال کی شکرگڑ میں ہیلیکوپٹر حاستے میں شہید نائک مدسر کے گھر آمد اہل خانہ سے تازیت کی میڈیا سے گفتگو میں بولے اس تانہے پر پوری قوم افسردہ ہے ہیلیکوپٹر کا حادثہ ہے جس میں ہمارے فوج کے سینئر افسران اور یہ جوان شہید ہوئے ہیں اس غم میں پوری قوم شریک ہے اور ہم بھی نائک مدسر کے اہل خانہ سے ان کے بھائی مارے ساتھ ہیں ان کے غم میں شریک ہونے آئے ہیں ہمیں بڑا افسوس ہے کہ اس موقع پہ کہ جب پوری قوم اس غم میں نڈھال تھی اور افسردہ تھی کہ اتنا بڑا حادثہ اور ثانیہ ہوا ہے چند حلکوں نے نہائی تھی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور اس حادثے کو سیاست کی نظر بنایا اور مضموم پروپیگنڈا کیا جس سے یقیناً ان اہل خانہ کے جذبات کو بھی مجروح ہوئے اور دکھ اور صدمہ لگا جو پہلے ہی غمزدہ خاندان تھے ہمیں ایسی قربانیوں پر جو شہادت ہو ملک کے لیے ہو اس پر اگر کلمہ خیر نہ کہہ سکے ہیں تو مضموم سیاسی مقاصد کے لیے اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے تو جناب یہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یوم آزادی کی آمد آمد ہے اور شہر اقتدار کی شہراہیں سبز ہلالی پرچموں سے سچ چکی ہیں شہری گھروں گاڑیوں محلوں کو سجانے کے لیے پرچم جھنڈیاں اور بیجز خرید رہے ہیں اسلام خوکر کی رپورٹ دیکھئے قوم کا چودہ اگرس کو جوشو جذبے سے منانے کا مشن وفاقی دار الحکومت اسلام آباد کی ایکسپریس وے اور نائنٹ ایونیو سمیت اہم شہراؤں پر ہر طرف سبز ہلالی پرچم آزادی کا دن بھرپور طریقے سے منانے کے لیے شہری گاڑیاں سجا رہے ہیں جس نے ازادی ہم دھوک سلویٹ کرتے ہیں جوشو فروش سے ٹھیک ایجنڈے لیتے ہیں بینڈز لیتے ہیں قوم کے اس جوش و جذبے پر سٹال ہورڈرز بہت خوش ہیں کیونکہ ان کی عام دمجو بڑھ گئی ہے دس بارہ سال ہوگی ہمیں کام کرتے کو آگے سے ماشاءاللہ پہلے سے آج بکری زیادہ ہو رہی ہے جھنڈیاں لے کر جا رہے ہیں جھنڈے لے کر جا رہے ہیں بیش لے کر جا رہے ہیں پہلے سے بہت زیادہ کام بھی ہے اور بہت زیادہ ان لوگوں میں جوش بھی ہے سڑک کنارے سٹالز پر قومی پرچم کے رنگوں کے ساتھ جھنڈیاں بچوں کے ملبوسات چوڑیاں اور بیجز بھی دستیاب ہیں قومی پرچموں کی یہ بہار دے کر ایسا لگتا ہے کہ یوم پاکستان کو لے کر پاکستانیوں کا جوش اس سال بھی اروج پر ہے کیمرمین فیصل خان کے ساتھ اسلام کو کر سما اسلام بار ملک کے سب سے بڑے شہر شہر قائد کراچی میں جشن ازادی کی دھوم دھام سے تیاریاں جاری ہیں یوم ازادی کا مہینہ آتے ہی بازاروں میں گہما گہمی بڑھ گئی ہے ہر طرف سبز ہلالی پرچموں کی بہار ہے بچے بھی جشن ازادی بھرپور انداز میں مرانے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں کراچی سے سلمان احمد کی رپورٹ وطن عزیز کی آزادی کا جشن منانے کے لیے پاکستانی قوم تیاریوں میں مگن ہے بازاروں میں قومی پرچموں اور جھنڈیوں کے اسٹالز پر رش لگا ہوا ہے بچوں کے لیے ماسک اور سبز چوڑیوں کی خریداری بھی جاری ہے بچے مختلف ڈیزائن کے ملووسات اور بیجز خرید کر پاکستان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں میں نے جھنڈے لیے ہیں باجہ لیے ہیں اور بیجز لیے ہیں اور میں یہ بہت اچھے طریقے سے جشن مناؤں گا میں اپنے دوستوں کے ساتھ قائدہ آزم کے مزار پر بھی جاؤں گا میں نے جھنڈے خریدے ہیں بیجز خریدے ہیں پاکستان تجھے سلام چودہ اگست کو شایان شان طریقے سے منانے کے لیے بچوں کے ساتھ بڑے بھی بھرپور انداز سے تیاریاں کر رہے ہیں جشن آزادی کا موقع ہے اسی لیے بازاروں میں بھی رونک ملہ ہے کیا بچے کیا بڑے جذبہ حب الوطنی سے سرشار سبی کا جوش دیکھنے والا ہے کیمرمن محسین علی کے ساتھ سلمان احمد سما کراچی گجنوالہ میں یوم آزادی کے موقع پر شہر کو صاف سترہ اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجرکاری مہم شروع کر دی گئی عمر فاروق کی ریپورٹ درخت لگائیں گے پاکستان کو سرسبز بنائیں گے گجنوالہ کے شہری پودے لگا کر آزادی کی خوشیہ منا رہے ہیں پی ایچے کے تعاون سے یوم آزادی شجرکاری مہم کے دوران مختلف علاقوں میں پودے لگائے جا رہے ہیں جس سے نہ صرف شہر کی خودصورتی میں اضافہ ہوگا بلکہ محولیاتی آلودگی کے خاتمے میں بھی مدد ملے گی سارے اس بات کو سمجھیں کہ کس طرح موسم تبدیل ہو رہا ہے اور جہاں پہ بارشیں نہیں ہونی چاہیے تھی وہاں اتنی ہو رہی ہیں کہ سلاب آ رہے ہیں تو ہمیں نیچر کی ڈیمانڈ کو سمجھنا چاہیے اور شجرکاری کرنی چاہیے قلب و طالبات نے آگاہی ووک کے ذریعے سرسبز گجنوالہ کا پیغام بھی دیا جیسے ہم اپنی دل و جان سے یہ پودے ملک کو حدمت کے لیے لگا رہے ہیں اور بھی شہریوں کو آکے اپنا حق ادا کرنا چاہیے اور مختلف قسم کے پودے لگا کے محول کو اچھا بنانا چاہیے شرکہ کا کہنا ہے کہ ہر فرد اپنا کردار ادا کرے تو وہ وقت دور نہیں جب شہر سے محولیاتی آلودگی کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا کیمرمن آصف جان کے ساتھ عمر فاروق سما گجنوالہ یوٹیلیٹی سٹورز پر کالے چنے اور مختلف دالوں کی قیمتیں بڑھا دی گئے یہ سوال سے رپورٹ کریں شکیل احمد یوٹیلیٹی سٹورز سارفین کے لیے بری خبر کالے چنے اور مختلف دالوں کی قیمتیں 48 رپے فی کلو تک بڑھا دی گئیں نوٹفکیشن جاری کر دیا گیا نوٹفکیشن کے مطابق کالے چنے کی فی کلو قیمت 48 رپے اضافے کے بعد 172 رپے سے بڑھ کر 220 رپے ہو گئی تو ثابت مصور بھی 35 رپے اضافے کے بعد اب 310 رپے فی کلو میں ملے گی دال چنہ اور دال مونگ 30 رپے مہنگی دال چنہ 220 جبکہ دال مونگ 200 رپے فی کلو ہو گئی لال لوبیا کے نرخ 35 رپے بڑھ کر 270 رپے فی کلو ہو گئی کومن ویلت گیمز میں مزید دو میڈلز حاصل کرنے کے بعد پاکستان کے میڈلز کی تعداد ساتھ ہو گئی ریسلنگ میں شریف طاہر نے چاندی کا تمغا جیتا چھے میں سے پانچ ریسلرز میڈل جیتنے میں کامیاب رہے